بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچ اور سبز دھنیا جائے وہ فائنلی چوب تھے وہ اس میں شامل دیا ہے ون ٹیبل سپون نمت ون ٹیبل سپون سرخ مرچ اور ہاف ٹیسپون ہلتی پورڈر اور ہاف ٹیسپون میں نے اس میں چاٹ مسالہ پورڈر ڈال لیا ہے زیرہ اور سوٹہ دھنیا ہلتا سا تراشتر وہ اس میں شامل کر دیا اور ان کو اس طرح سے مہا ہے ہمارے آلو ترٹلٹس ریڈی ہو جائیں دے بہت ہی یونیت اور ٹیمٹن ریسپی ہے جب بھی آپ کو سمجھنا آرہی ہوتے آج تریا بنایا جائے تو آرام سے آلو تر میں موجود ہوتے ہیں آرام سے بندہ آلو بوائل کرے اور آلو ترٹلٹس بنا لے یا پھر آلو انڈے بنا لے میں تو ایسے ہی کرتی ہوں جب مجھے سمجھنا آرہی ہوتے آج تریا بنا ہوں تو میں تو زیادہ تر آلو انڈے بنا لیتی ہوں وہ بھی سالن بہت ہی مزید تیار ہوتا ہے انشاءاللہ اس کی ریسپی میں آپ سے تو بھی شیئر کروں گا تو میں اس طرح سے یونیت اور لیسند ریڈیونٹس میں اس طرح سے آلو انڈے تریا بناتی ہوں یہاں پر دیتے ہیں جی دلاجریں جو ہیں وہ پیلوں فوجتے ہیں اب باریہ دلاجریں تلووش کرنے تھی اور یہ تقریباً میرے پاس 10 دلاجریں تھی جن کو میں نے 5 دلاجریں جو ہے وہ انڈلا میں ہلوہ تہار کروں دی اور 5 دلاجریں جو ہے وہ انڈلا میں اس طرح سے تٹین کرتے رہا تنوں دی اس میں میں بیٹ روٹ شامل کرتے تو تیارٹ اور بیٹ روٹ کا جوس جو ہے وہ ہم لوگ انڈوائے کریں دے باریہ دلاجریں تو اس طرح سے تلاشت آرتے تو ان کا ہم ہلوہ تہار کر لیں دے اور اس ویڈیو تو اینڈ تہت ضرور دیت کے دا اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں دلکہ کس طرح سے میں بعد میں ہلوہ جو ہے وہ میں یوز کرتی ہوں یہ دیتے جی اس طرح سے دلاجریں تو میں نے شاپر میں ڈال دیا اور ان کو ایسے میں فریز میں رہت لوں دی اور یہاں پر دیتے ہیں ہوریہ تیاتھ رہی ہے ہوریہ فون لیتے جنبل میں دھوسی ہوئی ہے دیتے ہیں یہاں پر اپنا فون دیتے رہی ہے ساٹون سنجھوائیت آ رہی ہے اور یہ دیتے ہیں ہوریہ تیام چٹریں اوپر محمد لیتھا ہو گئے اور اس نے اپنے نیچے رتھا ہوا تھا اب اسے اٹھا تھا میں رتھا ہوں تھی در سائیڈ پر اور یہ دیتے ہیں یہاں پر دلاجریں ترہی ہو جاتی ہیں اور ہلوہ بننے ترہی ہم نے رتھ دیا ہے دیتے ہیں جو ہلوہ ریڈی ہو جاتا ہے اور یہاں پر میں آپ سے شیئر کرنے لیتی ہوں اس طرح سے سیمپل ہی ہلوہ بناتے ہیں میں نے رکھ لیا ہے اور اب جب اس تو تھانا ہوتا تو تب میں اس میں دودھ شامل کروں تو دودھ شامل کر لیں یا تویا شامل کر لیں جو بھی آپ نے شامل کرنا ہو شامل کر لیں اور اسے دس سے پندرہ منٹ بتا لیں انچے سے تو آپ کا ہلوہ جو اب دوبارہ سے فریش ہو جاتا ہے یہ دیتے ہیں یہاں پر میں آپ سے طریقہ بتانے لیں دی ہوں اس طرح سے ہم نے پین لیا اور اس میں ہم شامل کر دیں سے ہلوہ یہاں پر ہلوہ ڈیجی بلٹل ریڈی اور یہ ہے ہلوہ تھی فائنل لوت یہ تین تھے جیے بہت ہی مزیتا ہلوہ تیار ہو گیا ہے نہ ہی اس میں میں نے تو تھویا شامل کیا ہے جسٹ میں نے اسے انڈ پر جتنا آپ نے تھانا اتنے میں دودھ شامل کریں دودھ آپ نے تھوڑے دل سے ڈالنا ہے دودھ شامل کرتا ہے دودھ وہ اچھے سے ہلوہ تندر پتا لیں اور دودھ شامل کریں اور اوپر سے اسی طرح سے ڈرائی فروٹ سے ڈھارنش کریں اور اس تو دورم دورم چائت ساتھ سرب کریں یہ جی تحفہ ہے سردیوں کا اور میرے دھر میں سردیوں میں یہ ہلوہ جو ہے وہ میری فریج سے بلکل بھی ختم نہیں ہوتا یہاں پر ہے جی اگلے دن شام تا ٹائم اور میں بنا رہی ہوں یہاں پر شملا میرچ اور چترن جس تھی ریسپی جو ہے وہ بھی میرے چینل پر آل ریڈی مجود ہے یہ والا سالنج ہے یہ بھی بہت مزیتا تیار ہوتا ہے یہاں تتوی تھی میری آج تھی ویڈیو میتوارتی ہوں تو آپ تو میری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہو دی ذرا دو چار دن سے میری طویعت نہیں ٹھیت جس وجہ سے میں تھی ویڈیو جو ہے وہ زیادہ توڑ نہیں تر پائی لیتنا آپ سے ان ٹچ رہنے کے لیے میں نے اتنا سا آپ تو ساتھ شیئر دیا ہے امیتوارتی ہوں تو میری ویڈیو آپ تو پسند آئی ہو دی ویڈیو تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر دیتی تھا دوبارہ پھر آزر ہوں دی نئی ریسپیز اور نئی ویڈیو تو ساتھ تب تب کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں تا دھیروں خیال دیتی ہے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ